اسلام علیکم ویڈیوز کیسے آپ صاحب میں کہتا ہوں کہ آپ ٹک ٹاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے آپ کو اپنے چینل ہیپی پلانس میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ میرے بیک سائٹ پر آپ کو جو پودا نظر آ رہا ہے یہ پپیتے کا پودا ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو پپیتے کے حوالے سے کچھ انفرمیشن دوں گا خاص کر کہ کافی سارے جو فرینڈز ہیں وہ پوچھتے ہوتے ہیں کہ کیا ہم پپیتے کو گملے میں لگا سکتے ہیں تو اس حوالے سے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا آپ پپیتے کو گملے میں لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے اس میں ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کافی سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ پپیتے کا ہمیں کیا میل اور فیمیل علید علید پودے لگانے ہوں گے یا اس کا میل پودا کون سا ہوتا ہے فیمیل پودا کون سا ہوتا ہے ہمارا جو یہ پپیتے کا پودا لگا ہوا ہے اس کی ایج تقریباً سات آٹھ ماہ ہو چکی ہے اور اب اس پر پپیتے لگنے بھی شروع ہو چکے ہیں تو ابھی میں آپ کو اگر اس کا تنہ دکھا ہوں تو یہ آپ اس کا تنہ دیکھیں یہ اس کا تنہ آپ دیکھ سکتے ہیں پپیتے کا جو پودا ہے یہ کافی بڑے سائز میں ہوتا ہے تو گملے میں لگانا یہ بہت ہی مشکل ہے اس کے لیے اگر آپ گملہ یوز بھی کرنا چاہتے ہیں تو بہت بڑے سائز کا گملہ یوز کرنا ہوگا اور اس میں بھی پھر اتنی اچھی فروٹنگ نہیں ملے گی جو اس کو زمین میں لگانے سے مل سکتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی بھی جگہ تلاش کر کے پپیتے کو زمین میں لگایا جائے تو وہ بیسٹ رہ جاتا ہے ابھی آپ دیکھیں یہ ہمارے پپوتے پہ ماشاءاللہ سے فروٹنگ ہو رہی ہے ہمارا جو یہ پپیتہ ہے اس کی ورائیٹی ہے ریڈ لیڈی ابھی اس میں یہ چیز کے پپیتے کا میل اور فیمیل کا کیا حساب ہوتا ہے تو آج کے جو پپیتے کی ورائیٹیز آ رہی ہیں ان میں میل اور فیمیل ایک ہی پودے پہ فلاورز کے آرگنز جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور اس کی پولینیشن ایک ہی پودے پہ ہی ہو جاتی ہے اس کے لیے الہیدہ الہیدہ پودے لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہمارا ایک ہی پودے یہ ایک لگا ہوا ہے دوسرا پودہ بھی چھوٹا ہے اور اس پہ فروٹ جو ہے وہ بن چکا ہے تو پپیتے کے پودے کا آپ سائز دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ اتنا بڑا پودہ پھر گملے میں ہوگانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اور ابھی تو اس نے کافی زیادہ گروہ بھی ہونا ہے ابھی تو یہ اس کی پہلی پہلی فروٹنگ شروع ہو رہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ گملے میں لگانا واقعی یہ مشکل ہے اور گملے میں تب ہی ہو سکتا ہے کہ بہت بڑے سائز کا گملہ ہو اس میں آپ لگا کے تو اس میں کچھ نہ کچھ فروٹنگ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں پپیٹے کے پودے کو یا تو آپ بیج سے ہوگانا چاہیں تو اچھے ہائی بریٹ قسم کے بیج اس میں ورائیٹیز آئی ہوئے ہیں ریڈ لیڈی اس کی مشہور ورائیٹی ہے ایک دو اور ورائیٹیز بھی ہیں ان کے مجھے بھی نام زین میں مینی آ رہا ہے اگر آگئے تو میں آپ کو ڈسکرپشن میں بتا دوں گا تو ان کے سیڈز لے کے بھی ہوگایا جا ستے ہیں یا نرسری سے اس کے جو کسی اچھی نرسری سے جو گارنٹی والے پودے ملیں تو وہ بھی لے کے لگا جا ستے ہیں تو یہ ورائیٹیز جو ہیں کیونکہ ان کے ایک ہی پودے میں پولینیشن ہو جاتی ہے تو ان پر فروٹنگ اچھے ہوتی ہے پپیٹے کے پودے پر جو پھال ہے یہ بڑا جلدی لگنا شروع ہو جاتا ہے تقریباً دس مہینے میں پودے پر پھال لگنا شروع ہو جاتا ہے اور بہت جلدی جو ہے وہ یہ گروہ کرتا ہے بڑا تیز گروہ ہونے والا پودے ہے پپیٹے کا تھوڑا سا اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اس کی جو تنہ ہے وہاں پہ ایسی جگہ ہو کہ ذرا پانی میں نکاسی والی جگہ ہو بہت زیادہ پانی کھڑا نہ ہو اس کے تنہ کے آس پاس اس کو فنگس تھوڑا جلدی لگتا ہے جس سے اس کی جو سٹیم ہے وہ گل جاتی ہے تو اس کا پانی کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ تنہ کے اردگیر اس کے پانی کھڑا نہ ہو دوپلی جگہ پہ ہو وہ یہ پھر اچھا گروہ کرتا ہے اور اس کو فنگس بھی کام لگتا ہے تو یہ آپ کو ویوز میں نے پنے پپیٹے کا بودہ دکھایا ہے ہوفیلی جب اس پہ اس کا جو پھال ہے وہ پکے گا تو میں اس کے اپ ڈیئر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہوفیلی پھر بعد ہوتی ہے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے بائ بائے